دوستو اگر آپ کے آفیس میں نیٹورک ایشو ہے یا پھر آپ کے گھر میں نیٹورک ایشو ہے یا پھر آپ کہیں پر بھی زیادہ ٹائم بتاتے ہیں اور وہاں پر آپ کے موبائل میں نیٹورک نہیں آتا یا پھر ایک یا دو نیٹورک آتا ہے جس کی وجہ سے آپ انکمنگ کال نہیں لے پاتے یا پھر آپ کو آؤٹ کوئنگ کال کرنی ہو ارجینٹ وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں آپ کو باہر جانا پڑے گا اگر کال آبھی جائے گا تب بھی آپ کو بھاگ کے باہر جانا پڑتا ہے کہیں فون کٹ نہ ج سکے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسی سبھی پرابلم آپ کی ہمیشہ کے لیے سولف ہونے والی ہیں لیکن اس کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اور وہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں ان سبھی چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اس لئے ویڈیو کو اسکپ مت کرنا میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ای ایف ہے جیسے کہ آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہوں گے 2019 کی لاسٹ میں ایرٹیل نے سب سے پہلے پورے بھارت میں ویو وائ فائی کاللنگ کی سرویس لانچ کی تھی اور اس کے کچھ ہی سمیے کے بعد جیو نے بھی پورے بھارت میں ویو وائ فائی کاللنگ کی سرویس لانچ کر دی تھی اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ ویو وائ فائی کاللنگ کی کیوں بات کر رہا ہوں تو میں آپ کے ایک چیز کلیر کر دوں جو آپ کا نیٹورک ایشو ہوتا جس کی وجہ سے آپ کال نہیں کر پاتے ہیں وہ پرابلم اسی سے ہی فکس کی جائے گی جو کی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب بھارت میں یہ سرویس لانچ کی گئی ہے اب آپ کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ ویو وائ فائی کاللنگ کیا ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کو ہم اپنے فون میں کیسے انیبل کریں گے کیا یہ آپ کو سرویس ملے گی جس کی وجہ سے آپ کی پرابلم ہمیشہ کیلئے سول ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہی جان لیتے ویو وائ فائی کاللنگ کیا ہے کس طرح سے کام کرتی ہے ویو وائ فائی کاللنگ یعنی کہ وائس آور وائ فائی کاللنگ کچھ سمجھ پہلے ہمیں 2G 3G 4G LTE نیٹورک ملتا تھا اس وقت ہمارے انٹرنیٹ کا جو نیٹورک ہے وہ الگ ہوتا تھا اور ہماری جو کاللنگ تھی وہ نیٹورک ایک الگ ہوتا تھا یہ میں آپ کو سیدھی بھاشا میں بتا رہا ہوں اس کے بعد ملا ویو لٹ یعنی کہ وائس آور وائس کال اور LTE 4G نیٹورک اب آپ کی جو بھی کاللنگ ہے وہ 4G کے نیٹورک سے ہوتی ہوئی جائے گی اب آپ کے انٹرنیٹ کا نیٹورک اور آپ کا کاللنگ کا نیٹورک ایک ہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو کاللنگ ہے وہ کافی الٹرا فاسٹ ہو گئی اور اے ایج ڈی ہو گئی ہے جو کہ کافی سمیے کے بعد بھارت میں کاللنگ میں ایمپروبمنٹ کیا گیا 2G 3G 4G فیر LTE VOLT اتنے سمیے کے بعد کاللنگ میں ایمپروبمنٹ کیا گیا تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد 2019 کی لاسٹ لگی وی وائی پائی کواللنگ کی سرویس میں ملا جاتی ہے یعنی کہ Vari infantry eve �ائی کواللنگ اب اس کے بعد یہ معنی نہیں لگتا کاللنگ کرنے کے لیے آپ کے سمینر بھارت já نہیں ہے آپ کے فون مش��用منٹ ہونا چاہیے واپیں چاہیے وہ بھلے آپ کے وائی فا Кто اولپر ہو اور یہ بھی معنی نہیں لگتا کہ آپ بھائی مصفلوں ستم استعمال کرتے ہیں یا leave when sso as وائی فائی حفیح رہے ہیں کسی اور موبائل سے وائی فائی سے آپ کنیکٹ ہو جائے وہ بھی کوئی معنی نہیں لگتا بس آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا چاہیے وائی فائی سے اور آپ کے سم میں نیٹورک بلکل بھی نہیں ہے تب بھی آپ کالنگ کر سکتے ہیں آپ انکومنگ کول کر سکتے ہیں اور آؤٹ کوئنگ کول بھی کر سکتے ہیں بینہ کسی رکاوٹ کے لیکن اس کی بھی کچھ ریکوارمنٹس ہیں جو یہ ہیں اگر آپ کوئی کنفیوزن رہ گیا تو وہاں پر بھی دور ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ لیا کہ آپ کے فون میں وائی فائی کولنگ کا فیچر ہے اور ڈسکرپشن میں جا کر یہ بھی چیک کر لیا کہ آپ کا ڈیوائیس اس لسٹ میں ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنے فون کی سیٹنگ میں جانا ہے انڈروائٹ کے لیے اس کے بعد جانا ہے آپ کو موبائل نیٹورک یا پھر سم کارڈ میں اور سے جو ہے ا اپنے فون کی سیٹنگ میں اس کے بعد جائیں آپ پر متزئلے گا بھی آئی ٹھائی کولنگ کا فیچر اور اس کے بعد جائیں کر احمق Perfect آپ کو اور اس وائی فائی کولنگ جانے کے بعد آپ کو وہاں پر ملے گا وائی فائی کولنگ کا فیچر Rep Mike انیبل کر دیں گے اس کے بعد یہ فیچر کام کب کرے گا آپ کو یہ ہمیشہ دھیان لکھنا ہے یہ آپ مان لیجے کہیں ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں پر آپ کے sim میں نیٹ ورک نہیں ہیں لیکن آپ وہاں پر اپنے وائی فائی سے کنیکٹڈ ہیں یعنی کہ ایک آپ آفیس گئے اپنے آفیس میں آپ کے نیٹ ورک نہیں آتے ہیں sim میں ایک یا دو نیٹ ورک ہیں اور وہاں سے آپ وائی فائی اور وہاں پر آپ وائی فائی سے کنیکٹڈ ہمیشہ رہتے ہیں تو آپ کا اوٹومیٹکی جو کالنگ ہے وہ وائی فائی پر کنورڈ ہو جائے گی آئیکن آپ کو کچھ اس طرح سے مل جائے گا جو میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں آپ کو جو بھی کال آئے گی وہ وائی فائی سے ہوتی ہوئی آئی گی یعنی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو جو کال آئی ہے وہ نیٹ ورک کون سا ہے وائی فائی یا پھر آپ کے sim کا ہے اس کے لئے آپ کو کوئی بھی ایکشٹر محنت نہیں کرنی ہے نہ ہی کوئی آپ کو ادھر سے ادھر کرنا ہے نہ ہی کوئی آپ کو ایکشٹر اپلیکیشن استعمال کرنا ہے اور نہ ہی اس کے لئے آپ کو کوئی ایکشٹر چارج دینا ہوگا سرویس یہ بلکل فری ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ سبھی لوگ سمجھ گئے ہوں گے اگر اپتا پھر بھی کنفیزن رہ گیا تو میں ایک بار پھر سے کہہ دوں یہ سرویس تبھی کام کرے گی جب آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کے sim کا نیٹورک تو نہیں ہے لیکن آپ کسی بھی انہیں وائی فائی نیٹور سے کنیکٹڈ ہیں چاہے وہ پبلک وائی فائی ہوئے ریلوے سٹیشن کا مال کا شاپ کا یا پھر کسی بھی اپنے بھائی بندوں کا موبائل سے کنیکٹ ہو گئے آپ کے فون میں نیٹورک وائی فائی آ گیا تب آپ کالنگ کر سکتے بینہ کسی رکاوٹ کے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دینا جتنا ہو سکے کیونکہ کافی لوگوں کے ایسی پرابلم ہوتی ہے لیکن وہ ان سب چیزوں سے انجان ہوتے ہیں چینل پر پہلی وار آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن پر کلک کر کے اور پر کلک کر دینا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں لیو بائی بائی اور ٹیک کیر